ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستویت قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن آسف ناظرین آج ہم اپنے اس پروگرام کے شروعات کریں گے درسگاہ کربلا کے سلسلے سے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں یہ ہمارا سپیشل پروگرام ہے اور اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہے ناظرین جس طریقے سے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اکہتر شہیدوں کے ساتھ اپنی خربانی پیش کی اور ہمیں ایک درس دیا ہم اسی سلسلے سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے ناظرین آج ہم اس پروگرام میں امام حسین علیہ السلام کے انصار اور اصحاب کے بارے میں جانیں گے کیونکہ اپنے اصحاب کے بارے میں امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میرے جیسے اصحاب نہ ہی میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے اور نہ میرے بھائی کو ملے امام حسین علیہ السلام کے ان جملوں سے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کے اصحاب کیسے ہوں گے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں اگر جاننا ہے تو ہمیں تاریخِ کربلا پر غور کرنا ہوگا کیونکہ کربلا ہی ایک ایسی منزل تھی جہاں پر آپ کے اصحاب امتحان کی اس منزل سے گزرے کہ جس کے بارے میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا یہ منزل تھی کہ جہاں پیاس کی شدت تھی مگر پانی ملنا ناممکن تھا جہاں دھوپ کی تو شدت تھی مگر سایہ نہیں مل سکتا تھا ساتھ میں اہل و ایال تھے مگر ان کو مصیبتوں سے محفوظ نہیں کیا جا سکتا تھا ایسے میں اگر عام انسان ہو تو ان کا ایمان دگمگا جائے مگر یہ ایسے شیر دل انسارِ حسینی تھے ان کے ایمان مضبوط ان کے ارادے اٹل کہ اب ان کے راستے میں جو آئے گا وہ بدبختی کی موت مارا جائے گا تب ہی تو جب ہمارے راشت پیتا مہتمہ گاندھی جی نے واقعاتِ کربلا کا متعلیہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی محبت اور ارادوں کو دیکھا تو کہا کہ اگر ایسے بہتر ساتھی مجھے مل جاتے تو میں دیش کو بہتر گھنٹے میں آزاد کرا دیتا ناظرین زبان سے محبت کا اقرار کرتے رہنا اور وقت پڑھنے پر اپنی جان دے دینا اور بات ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ایسے چاہنے والے تھے جنہیں امام نے روکا نہیں تھا بلکہ جانے کی پوری اجازت بھی دے دی تھی امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شبع آشور امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد اور تمام انسار کو اپنے پاس بنایا اگرچہ اس وقت میں بہت علیل تھا لیکن یہ جاننے کے لیے کہ امام نے ان سب کو کیوں گلایا ہے میں گرتا پڑتا آپ کے خدمت میں پہنچا میں نے سنا آپ ان سے فرما رہے تھے اے اہل وفا میں اس مالک اور خالق کی سنہ اور حمد کرتا ہوں جو نفع اور زر دینے پر قادر ہے پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے لائقِ حمد میں تیرا اس عظیم نعمت پر شکر بجا لاتا ہوں جو تُو نے ہم اہلِ بیعت شرافت اور بزرگی کی صورت میں عطا فرمائی ہم کو تمام عالمین پر فضیلت بخشی ہمیں نبوت امامت اور کرامت عطا فرمائی ہمیں علومِ قرآنِ مجید اور دین سے آگاہ فرمایا ہمیں اولین و آخرین کے علوم سے سرفراز فرمایا ہمیں قلبِ سلیم اور چشمِ بینہ عطا فرمائے اے اللہ ہم پر مزید رحمتوں کا نزول فرما پھر آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ جتنے وفادار ساتھی اور بات تقویٰ اصحاب اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں انبیاء اور مرسلین اور عوثیہ میں سے کسی کو اتنے وفادار ساتھی نصیب نہیں ہوئے پس جو وفادار اور جان ساری تم نے دکھائی ہے اور میرے ساتھ مروت اور وفا کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے جزائے خیر عطا فرمائے اے اصحابِ وفا ان اشقیہ سے اب خیر کی کوئی توقع نہیں دن با دن ان کے مظالم بڑھتے جائیں گے پس میں تم سب عزیز و اقارب اور باوفا ساتھیوں کو کامل رضا اور رغبت سے اجازت دیتا ہوں یہ اپنی جانیں بچا کر رات کے اندھیرے میں نہ صرف تم خود چلے جاؤ بلکہ میرے اہلِ بیعت کو بھی اس مصیبت سے نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤ یہ ظالم لوگ صرف میرے قتل پر آمادہ ہیں یہ سن کر آپ کے اصحابِ باوفا اپنے جذبات کے اظہار کے لیے بیتاب تھے لیکن آپ کے آئیزہ اور اقربہ کی عظمت اور جلالت کے باعث خاموش تھے چنانچہ آپ کے بھائی بھانجے اور بھتیجے آگے بڑھے اور عرض کی اے امامِ اولین و آخرین خدا کے قسم ہم آپ کو نرغہِ آدھا میں چھوڑ کر جانے والے نہیں اور خدا ہمیں وہ دن نہ دکھلائے کہ ہم آپ کی جان سے اپنی جان کو عزیز رکھیں بلکہ ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پر فیدا کریں گے آپ کے سامنے آپ کی دشمنوں سے لڑ کر اپنی جانیں آپ پر نصار کر دیں گے خدا ہمیں ایسی زندگی دے کہ ہم زندہ ہو اور آپ شہید ہو جائیں یہ الفاظ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بھائی جنابِ عباس علیہ السلام نے کہے پھر آپ کے بھانجے بھتیجے نے یہ الفاظ دور آئے جب امامِ مظلومِ کربلا نے یہ محبت بھرے الفاظ سنے تو بنی عقیل کی طرف دیکھ کر فرمایا اے اولادِ عقیل تم سب کی طرف سے مسلم بن عقیل نے شہید ہو کر میرے ساتھ محبت اور عقیدت کا حق ادا کر دیا ہے تمہاری طرف سے اتنا ہی بہت زیادہ ہے لہٰذا تم چلے جاؤ میں خوشی کے ساتھ تمہیں اجازت دیتا ہوں یہ سننا تھا کی اولادِ عقیل نے کھڑے ہو کر ارض کی اے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ کوئی تیر لگے نہ کسی تلوار سے زخم لگے اور ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں بھلا ہم اس شخص کو کیا جواب دیں گے جو ہم سے پوچھے کہ تم اپنے آلی قدر امام کو تنہا چھوڑ کر کیوں آگئے کیا تم نے اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز مانا خدا کی خسم ہم اپنی جانیں آپ پر فدا کریں گے اور آپ کے ساتھ ہی مریں گے اس کے بعد آپ کے تمام اصحاب کھڑے ہوئے اور سب کی طرف سے جنابِ مسلم ابنِ عوصہ جانے دست بستہ ارز کی اے رسول کے فرزند ہم لوگ آپ جیسے سید و سردار کو چھوڑ کر چلے جائیں تو کل روز قیامت ذاتِ اہدیت کے سامنے کیا جواب دیں گے خدا کی خسم ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اے فرزندِ رسول اگر مجھے یقین ہو کہ میں آپ کی محبت میں جہاد کرتے ہوئے اس قومِ بدکار کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں گا پھر اللہ تعالی مجھے زندگی عطا فرمائے اور ملون پھر جلا دے اور یہی عمل ایک نہیں ستر مرتبہ دو رہائے جائیں تو پھر بھی میں آپ کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا روایتوں میں ملتا ہے کہ پھر ان کے بعد زہیر ابن قین کھڑے ہوئے اور عرض کیا مولا آپ کی رفاقت اور محبت میں یہ ظالم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دے اور پھر مجھے زندگی عطا کریں پھر یہی عمل دو رہا جائیں پھر زندگی عطا ہو یہاں تک کہ یہ عمل ہزار بار دو رہا جائیں تو بھی میں آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں بلکہ آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنے کو اپنے لئے سعادت سمجھوں گا امام نے اپنے اصحاب باوفا کی یہ الفاظ سنے تو فرمایا تم نے میری نصرت کا حق ادا کر دیا ہے خدا تمہیں جزائے خیر عطا کریں ناظرین تاریخ عالم میں ملتا ہے کہ جس وقت امام نے سب کو جانے کی اجازت دی ہے تو چراغوں کو بھی بجھا دیا تھا تاکہ جو رات کے اندھیرے میں جانا چاہے تو چلا جائے مگر جب چراغ روشن ہوا تو سب ہی اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے اور اپنی گردنوں پر تلواروں کو رکھے ہوئے تھے ایسے اصحاب ایسے چاہنے والے تاریخ میں کہیں نہیں ملتے ہیں کہ جنہیں جان دینا تو گوارہ تھی مگر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنا گوارہ نہیں ناظرین تو یہ تھی شجاعت کربلا کے میدان میں تمام اصحاب کی جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی شہدت دی اور ایک ایسا درس دیا کی دنیا میں آج سنہر حرفوں میں لکھا جاتا ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے میں اگلے اپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ جلدی حاضر ہوتا ہوں خدا حافظ ریحانة المصطفى یا كعبتل الوفا المجد فيك اکتفا یا ساکناً في الروح یا ساکناً في الروح یا حسین یا حسین یا حسین یا مذبور یا حسین یا حسین موسیقا موسیقا موسیقا